بہت سے ایسے دیوی دیبتہ ہیں جو صرف سال کے ایک بار ہی بہار نکلتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے ہی دیبتہ کی درشن کروائیں گے جو سیوراتری کے سمئے صرف ایک بار ہی بہار جاتے ہیں اور پورا ورس بھر اندر ہی رہتے ہیں جنہیں اندرور کے دیبتہ بھی کہتے ہیں اندرور کے دیبتہ کی پوجہ پارٹ باہر سے ہی کی جاتی ہے پورا ورس بیتنے کے بعد صرف مہا سیوراتری کے پرب کو ہی باہر نکالا جاتا ہے اگر کسی کو کشٹ ہے اور جو ہار کا برہمن کی بات رہتی ہے تو اس دیبتہ کے بجیر ہیں وہی بجیر برہمن کرتے ہیں لوگوں کے کشٹ دور کرتے ہیں اور لوگوں کے نیمنتن پہ ہی ان کے گھر دوار جاتے ہیں اس مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو منڈی بشٹینڈ سے لگو سات کلومیٹر کی دوری پر یہ مندر موجود ہے اور جس ستان پہ یہ مندر ہے یہاں پہ رون جاکہ کہتے ہیں جو میگل سے لگو دو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو دوستو ابھی ہم مندر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور جس ستان پہ یہ مندر بنا ہے یہاں پہ ہے بھڑا بنگل کا بہت سندر مندر نمسکار دوستو آج ہم پہنچ چکے ہیں دے بھڑا بنگل کی مندر میں یہاں دیکھئے بہت سندر گیٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو آج ہم آپ کو لے چلیں گے بھڑا بنگل کے درشن کروائیں گے اور جانیں گے ان کی یہاں پہ اتھپتی کی کہانی تو چلیے اندر چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے روڈ پہ ہی جگہ ہے یہاں اور تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھئے راستہ بہت ہی اچھا بنایا گیا ہے اور جو دوسری گیٹ کی بات کی وہ ہے تھوڑا سا یہاں سے اوپر دیو بھڑا بنگل ایک ماتر ایسے دیوتا ہے جو نرول کی دیویوں کے ساتھ محسوس میں سرح سے لے کر سمماپن تک راجمیل میں ہی رہت ہیں دیو بھڑا بنگل اپنے بجیر جھاتھی ویر کے بنا کہیں نہیں چاہتے ہیں دیو بھڑا بنگل کا رت کی سیلی انی دیوتاں سے بلکل ہی الگ ہے اس دیوتا کے مہورے کا ایک کرنڈی میں ویراج مان رہتے ہیں اور دیوتا سے اگر کسی طرح کا سنبھانت کرنا ہے تو بجیر جھاتھی ویر کے رت کے مادیم سے کیا جاتا ہے بجیر جھاتھی ویر کا مولستان بھی دیوتا کے مندل سے کچھ ہی دوری پر ہے یہ رہتا ہے مندل کا تیسرا دوار ٹھیک اس دوار کے پیچھے جتے چپل اتارنا اور جو بھی آپ کے چمڑے کا سمان ہے وہ آپ کو یہاں پہ باہر رکھنا ہوگا اور یہاں ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا نل لگا ہو ہے چوبیس گھنٹے یہاں پانی رہتا ہے اور ساتھ میں پانی کی ٹنکی بھی بنائے گی ہے یہاں پہ آپ اپنا سدھی کرن کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں مندل کے باہر بہت سے سردھالو آج آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پوجہ پارٹ کیا جا رہا ہے نبراتر کے اس میں پہ ابھی آپ کو یہ درشن کروا رہے ہیں دیو بڑھا بنگل بھگوان سیب کا ہی روپ مانے جاتا ہے منڈی کے سہر کے ساتھ لگتے ہیں دون جگہوں میں دیوتا کا یہ مندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے مندر ستال میں ایک پنڈی روپ سیبلنگ بھی ہے اور کدوانتی بھی ہے دیوتا کے مندر کے نرمان مہ بھارت کال سے پانوہ نے کیا تھا دیوتا کے نئے مندر کا نرمان کے لیے منع کرتے ہیں کیونکہ مندر کے بہار جو ماربل دوارہ نرمان کیا گیا ہے اس دوران ایک وقت کی موت ہو گئی تھی جس کارنہ مندر کمیٹی نے اب مندر نرمان پہ نہیں کارے کر رہی ہے اور آج بھی جو دیوتا کا پرانا مندر آپ دیکھ رہے ہیں وہی ویسا کہ ہی ویسا یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے دیو بڑھا بنگل منڈی سیر کے ادھکر لوگوں کے کل دیوتا ہے دیوتا چھواتھ شت کے بالکل خلاف ہیں قریب چالیس سال پہلے دیوتا کے گسے میں آ کر اپنی ہی پسپ واتکا کو تحسنیس کر دیا تھا اور ایک خدے میں تبدیل کیا تھا اس بات کا پرمان جو ہے آج بھی منڈی سیر سے لگ وگ چھے کلومیٹر دور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں رنج گام میں ہے بتایا جاتا ہے کہ رنج گام میں سہیت آس پاس کے لوگوں کو بھی اس خدے کھوڑنے کی آوازیں سنائی تھی لیکن جب صبح سبھی لوگ یہاں پہ کٹھا ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کی بہتی ویسال خدہیاں پہ بنا ہے جو کسی بیختیوں کے دور بنانا اسمپا کو ہے اس کٹھنے کے بعد اس خدے کو دیکھنے کے لیے بیگیانکوں کی ایک ٹیم بھی آئی تھی لیکن وہ بھی بتانے میں نکام رہے کی یہ اتنا بڑا خدہ کیسے بنا بھوڑا ونگل کے اٹھارہ بیٹے مانے جاتے ہیں جو بھی بھن سکتروں کا پرتنیتی بھی کرتے ہیں ڈیوٹا کا مندر آپ دیکھ رہے ہیں پراشین سیلے سے بنا ہے جو پتھر اور گارے سے گمبند آکار میں پتھر کے ایک چکور منچ پر ننمت ہے چھوٹے سے اس مندر میں بھیکلے کے پیڑ کی جڑ ورسوں سے انہ مرتیاں کے ساتھ یہاں رکھی گئی ہے سکھ دیو ریسی بھگلا مکھی اور دیوٹا کے وجیر جھاتھی پار و ٹنڈی ویر کا بھی ستان یہاں پر ہے مندر میں مدھمکیاں کا بھی نواز ہے اور انہیں دیوٹا کا واہن بھی مانا جاتا ہے دیویر چمدکار سے یا کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے لیکن دیوٹا کے نیم میں اگر کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو یہ عوض سے ان کو دھنڈت کرتی ہے ایسا کہا جاتا ہے بڑا بنگل کو بھوتنات کا افتار بھی مانا جاتا ہے پندرہ سو چھپیس میں سب سے پہلے بڑا بنگل کو ہی سپراتری کا نیوتہ دیا گیا تھا اور راجک اجبیر سین نے ہی ان کو بلائے تھا اس کے پرمان ابھی بھی اس مندر میں موجود ہیں اور جو آمنترن کے لیک ہیں وہ بھی آپ کو یہاں مندر میں ملیں گے جب سپراتری ہوتی ہے تو بڑا بنگل کا جو رت ہے وہ راجمحل میں ہی رہتا ہے اور جو بجیر ہے وہ ہی جلیب میں جاتے ہیں دوستو ابھی آپ کو بڑا بنگل کے درشن کو بھائیں اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دیئے آپ کو اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسند آئے تو جرور ہمارے کینگل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ پھنے شے ہو جے ہو جے ہو بڑا بنگل